اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین بات چل رہی ہے جنگ احد کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے بارے میں یہ خبر مل چکی تھی کہ وہ تین ہزار کا لشکر لے کر کے مسلمانوں پر مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں سے جنگ بدر کی ہار کا بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرنا شروع کر دیا ایک ہزار مسلمانوں کی تعداد تیار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کے اور مشورے کے مطابق اس لشکر کو مدینہ کی آبادی سے باہر لے جا کر کے شہر سے باہر لے جا کر کے لڑائی کرنے کا فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے چال سے اس تدبیر سے پہلے مکی لشکر چھے شوال جمعہ کے دن سنتین ہجری مدینہ پہنچ چکا تھا یا مدینہ کی آبادی سے بالکل قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہزار کا لشکر لے کر کے نکلے اور جب مقام شوت پر پہنچے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی بن سلول یہ اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر کے مدینہ واپس چلا گیا یہ کہتے ہوئے کہ میرا یہ مشورہ تھا کہ شہر میں آبادی میں رہ کر کے لڑائی کرتے ہیں لیکن محمد نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اس لیے میں واپس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دغابازی اس طریقے سے دھوکہ دے کر کے اس نے اپنے تین سو ساتھیوں سمیت پیچھے ہٹ جانے کا واپس چلے جانے کا فیصلہ کر لیا اور اب مسلمانوں کی تعداد سات سو رہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب دی اور تین حصوں میں لشکر کو تقسیم کیا ایک حصہ مہاجرین کا اور دوسرے دو حصے جو ہے وہ انسار کے اس میں سے ایک حصہ قبیلہ عوض کا اور دوسرا حصہ قبیلہ خزرج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر کے احد پہاڑ کے دامن میں پہنچے اسلامی لشکر وہاں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کی شکل میں ایک دفاعی منصوبہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین پلان کیا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں پچاس ماہر تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر کھڑا کر دیا جہاں سے مسلمانوں کی پیٹھ نظر آتی تھی یعنی مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پچاس تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا اور آپ نے یہ آرڈر پاس کیا کہ تم اگر دیکھو کہ پرندے ہمارے لاشوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں تم اگر یہ دیکھو کہ ہم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں یا جمع کر رہے ہیں تم اگر یہ دیکھو کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں تو تب بھی ہمارا اگلا آرڈر آنے تک ہمارا اگلا حکم پہنچنے تک تم اس مقام کو نہیں چھوڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دفاعی منصوبہ بنا لیا اور ان پچاس تین اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑا کر دیا یہ آپ کا بہت بڑا فیصلہ تھا بڑا بہترین فیصلہ تھا جس کو آج بھی دنیا کے ماہرین محبت کے اور عقیدت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا منصوبہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں روح پھوکی اور لشکر والوں کو حوصلہ افضاء کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیے اور کہا دیکھو ثابت قدم رہنا جواں مرد رہنا حوصلے سے لڑائی کرنا اللہ کے لئے لڑائی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کے ذوق و شوق کو ان کی بہادری کو دیکھنے کے لئے آپ نے کہا کہ کون ہے جو یہ تلوار مجھ سے لے اور اس کا حق ادا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار سے دشمن کے چہرے پر مارو اور اتنا مارو کہ یہ تلوار ٹیڑی ہو جائے یہی اس کا حق ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تلوار لے لی اور کہا اللہ کے نبی میں اس کا حق ادا کروں گا اور ان کی ایک عادت تھی کہ جب وہ پوری جوہ مردی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے تھے تو اپنے سر پر ایک پٹی باد لیا کرتے تھے صحابہ کو یہ معلوم تھا اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تلوار لے لی اور تلوار لینے کے بعد وہ ایک ایسی چال چلنے لگے جسے تکبر کی چال کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن جنگ میں ایسا کرنا جائز ہے صحابہ اکرام کا زوک و شو اور صحابہ اکرام کی تیاری مکمل ہوئی اور پھر اسلامی لشکر اور کافروں کا لشکر یہ میدان میں آگئے اور جنگ کا ایدھن جو ہے جلنا شروع ہوا جنگ کی آگ شروع ہو گئی اور سب سے پہلے طلحہ بن ابو طلحہ یہ کفار مکہ کا علم بردار تھا بنو عبد الدار کا سردار تھا یہ ان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا اس کو سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قتل کیا اور اس کے بعد اس کے بھائی نے وہ جھنڈا اٹھایا اس کو بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قتل کر دیا پھر ایک اور بھائی آیا اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باز روایتوں کے مطابق سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا اس طریقے سے ایک ہی گھر کے دس افراد یکے بعد دیگرے قتل ہوئے اور اس کے بعد جنگ کی آگ میں شدت اور تیزی آگئی اور دونوں طرف سے مقابلہ شروع ہو گیا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اپنے سر پر پٹی بادھی اور دشمنوں کی صف میں آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے جو سامنے آیا اس کو اپنے راستے سے ہٹاتے گئے اور دشمن کے دلوں پر دشمن کے جسموں پر دشمن کی صفوں میں قہر ڈھانے لگے اور اسی درمیان ایک واقعہ ہوا کہ جنگ اپنے شباب پر پہنچ رہی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اسد اللہ شیر خدا نبی کے چچا نبی کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں جن کے اسلام لانے سے اسلام کو مضبوطی ملی تھی جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو قوت ملی تھی جن کے اسلام لانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت قوت اور توانائی ملی تھی اس جنگ کے میدان میں جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی بہادری کا ثبوت پیش کیا بڑی شجاعت اور جوہ مردی سے لڑے دشمن کی صفوں کو تہس نہس کر دیا اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ اسی دوران وہ واقعہ پیش ہوا جس کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہو گئے اور وہ واقعہ یہ ہوا وحشی بن حرب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس وقت مسلمان نہیں تھے اور کافروں کے لشکر میں تھے کہتے ہیں کہ میں جبیر بن متعیم کا گلام تھا اور جبیر بن متعیم کا چچا تو عیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا جبیر بن متعیم اپنے چچا کے قتل کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے انہوں نے مجھ سے کہا جنگ میں جاؤ حمزہ کو اگر مار دو تو یہی تمہارا حمزہ کو قتل کر دینا تمہارے لئے آزادی کا پروانہ ثابت ہوگا کہتے ہیں میں نیزہ باز تھا میں نیزہ بڑا نشانہ لے کر کے مارتا تھا میرا نشانہ چوکتا نہیں تھا جنگ کے میدان میں پہنچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کئی ایک دشمنوں کو قتل کر چکے تھے کئی ایک دشمنوں سے بہادری سے مقابلہ کر چکے تھے ایک دشمن کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے مارا اور اس کے بعد میں نے نیزہ کا نشانہ لیا اور نشانہ سادھ کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مارا جو ان کے شرمگاہ کے پاس لگا اور وہ آر پار ہو گیا اور پھر اسی وجہ سے وہ انتقال کر گئے وہ شہید ہو گئے حضرت حمزہ اسد اللہ کہلائے حضرت حمزہ سید الشہدہ کہلائے شہیدوں کے سردار ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو بڑی بہادری سے جوانمردی سے شجاع سے لڑ رہے تھے وہ شہید ہو گئے اور اسلامی لشکر کا ایک بڑا بڑا جنگجو ایک بڑا بہادری سے لڑنے والا اور ایک جو ہے ایک بڑا ہی بہادر انسان کافروں کی طرف سے ایک حملے کی وجہ سے شہید ہو گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد جنگ کے میدان میں اور دیگر اطراف میں کیسا مقابلہ چل رہا تھا حالات کیا پیش آئے مسلمانوں نے مزید کس طریقے سے کافروں کا مقابلہ کیا انشاءاللہ یہ ساری تفاصیل ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم علیکم 지نا علیکم موسیقی